السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کافی دن بعد ویلوگ بن رہا ہے پندرہ دن ہو چکے ہیں گیس بلکل نہیں آئی ہے الیکٹرک سٹوف لے کر آئے تھے اس پر ہی بس میں گزارہ کر رہی تھی گیس کے آفیس جا رہے تھے روز جا رہے ہیں روز ٹوپیاں کہ ہاں آج آئیں گے ہاں کل آئیں گے پھر ہم کل ویٹ کرتے تھے آج بھی ویٹ کرتے تھے کل بھی ویٹ کرتے تھے نہیں آتے تھے پھر ہم دوسرے دن جاتے تھے کہ بھائی نہیں آئے آج بھی نہیں آئے کل بھی نہیں آئے کیا ہاں ہاں وہ آج کام ہو جائے گا آپ کا آج آئیں گے کل آئیں گے ایسے کر کے پندرہ دن گزار دیئے ہیں گیس والوں نے کوئی کام نہیں ہوا اب ہزبینٹ کہنے لگے کہ بھائی اب آپ اپنی امی کے گھر چلے جائیں یہ اٹھ گئی تھی ساڑھے نو بجے اور مجھے بھی اٹھا دیا میں نے کہا تھا کہ میں دیر سے اٹھوں گی یہاں پر اور اپنی نین پوری کروں گی تو چلے میں فریش ہو جاتی ہوں ابھی فریش ہو کے پھر ناشتہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کہاں گھومنے جانا ہے کیوں نہیں کرنا ناشتہ ناشتہ نہیں کرنا بس دکان میں جانا ہے اور چیزے لے کر آنا ہے وہ کھانا ہے بس ابھی تو میں مار مار کی میں ناشتہ کرواتی سبر کروں گی نہیں میں پھٹائی کروں گی آپ کی آپ ناشتہ نہیں کرو گی یہ دیکھو درہا ان کا یہ آٹا بن رہی ہے گندہ گندہ آٹا ہمیں پراتھے بنا رہی ہیں تو وہاں سے آٹا لے کر آگئی کہ میں بھی پراتھا بناوں گی اور بنا رہی ہے پراتھا یہاں بیل رہی ہے تو چلے میں فریش ہو جاؤں اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں ناشتہ بن چکا ہے ہمارا آپ کرتے ہیں ہم ناشتہ آؤ انہیں انڈا کھائیں گے اور یہ میں نے رات میں مہندی لگوائی تھی بس یہی کامی ہے یہاں آئیزو نے بھی لگائی تھی دکھاؤ یہ دیکھو بھئی آئیزو نے بھی مہندی لگائی تھی دون امہ بیٹی کا یہی کامی ہے ہمارا یہاں آکے مہندی لگواتے ہیں کیونکہ کزن کو مہندی لگانا آگئی تو بس ہم لگوالیتے ہیں اب الٹے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ میں خود ہی لگاؤں گی جب تک کرتے ہیں ہم ناشتہ تو آلز لیٹر کیا کاؤ گی بولو کچھ بھی نہیں آپ باتاؤ کیا ہے کھیل رہی ہیں آئیز اپنی فرینڈ کے ساتھ میں ریڈی ہو چکی ہوں جانے کے لیے ابھی جا رہے ہیں ہم پارک کیونکہ پارک میں لگی ہے پھولوں کی نمائش بہت ساری تو اس لیے ہم نے کہا چلتے ہیں پارک آئیز اپنی لے جاتے ہیں گھومانے کے لیے اور سب فیملی بھی چلی جاتی ہے کزن بھی کافی ٹائم سے گئی نہیں تھی تو وہ بھی پیچھے پڑی نہیں تھی کہ مجھے بھی جانے دیکھنے کے لیے تو میں نے کہا چھا آجو تم بھی چلتے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں بس تھوڑے دیر میں ہم نکلتے ہیں پارک اور دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر کیا سین ہے تو سردی بھی بہت ہوگی وہاں زائر سی باتیں تو اس لیے آئیزہ کو جو ہے سب خوش کور کر دیا ہے میں نے سوائٹر وغیرہ پینا کے ہائنیک پینا کے تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں سے وہاں جا کے ملتی ہوں گا پارک آ چکے ہیں ہم لوگ اور بہت تھنڈی آواز چلی ہے مزہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی اتنے پیار پیارے سے یہاں فلاور لگائے ہیں لیٹرلی میں نے یہ پہلی بار دیکھیں میں نے صرف یہ تصویروں میں دیکھیں اور اب دیکھ رہی ہوں یہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں یلو بھی ہے اس میں ریڈ ہے ریڈ ہے پتہ نہیں مرچند ہے کونسا کلر ہے یہ والا بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں جب یہ کھلیں گے تو اتنے پیارے سے ایسا نکل دیں گے اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور بھی پھولے ہاں چلتے ہیں ہم وہاں دکھاتے ہیں چلیں بیٹے ہاتھ نہیں لگاتے زیادہ ہاتھ نہیں لگاتے بوری بات ہوتی ہے چلو آگے چلو آگے اور دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ چیک کرو بھئی یہاں بھی اتنے پیارے پیارے سے پھول لگے ہوئے بس زیادہ برسی پہ زور مت دو بھائے بہن ٹوٹ جائے گی وہ انکل منا کر رہے ہیں ماریں گے ہو سیدھی کھڑی رہو یہ چیک کرو بھئی کتنے پیارے لگ رہے ہیں گھر میں لگے ہو یہ لیکن گھر میں ہم سے مر جھا جاتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہے کسی کسی کے ہاتھ سے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ سے نہیں ہوتے بیٹے وہ آئیں گے اور آپ کو ڈنڈا مارکے پارک سے بھار دکھا دے دیں گے کیوں اس لیے کہ آپ یہ رسی کو ہلا رہی ہیں سب ٹچ کر رہی ہیں اس کو منہ کر رہے ہوں ٹوٹ جائے گی وہ یہاں لگائے میں سارے گملے لے سکتے ہیں جس کو بھی لینا ہو ادھر لگے میں سب کچھ بہت ٹھنڈی ہوا چلیے مزا آ رہا ہے ادھر پاکستان کا جھنڈا بھی بنایا ہے آئیزہ کی فرمائش پر یہاں گول گپ پہ بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پانی پوری کھانی ہو جائے تو میں نے کہا چلو میں لے لیتی ہوں ایک پلیٹ اسی کیسے لگے جاؤں گی ایک ایک لگے جاؤں گی چلو کھاو پانی پوری کھاو تو میں فرمائش پر لے کر آئی ہوں میں پانی پوری پورا نہیں تو ہم بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاویا تو یہ کپڑے گندے کر لے گی سب پھیکے گی کیسے ایسا ہی ہے چلو کھاتی ہوں جلی کھاو اور نہیں مچھا ٹپک جائیں گے بہت مچھا رہے ہیں میں کھانے لگیوں پانی پوری اب ٹیس چیک کر کیوں گی سر مچھا نہیں کھا دی نہیں بلو ہم نے ٹکٹ لے لیے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر چلتے ہیں کوئی بھی نہیں آرہا صرف ہم ہی ہے یہاں پر ہم جا رہے ہیں جھولے میں بیٹھیں گے ہیں یہوالے جھولے میں بیٹھیں گے ہیں اور واحد ہم دون ہوئے بس آرے آرے بھائی آرے لوگ آرے ہیں چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں آئی جائیں گے لوگ کوئی بیٹھنا ہے کوئی بیٹھنا ہے یا بیچ میں بیچ میں بیٹھیں گے بیچ میں بیٹھیں گے کیوں تو ہوا کیوں نکل لیے تمہاری بہت دینے بات چل لیے چلو امی کو وہاں بیٹھا دیا ہے اور اب بیٹھتے ہیں ہم دھولے میں میں بھی کافی ٹائم بات بیٹھ رہی ہوں پتہ نہیں در لگے گا ہاں کوئی چکا ہے آلکال کا ہم دھولے میں ہم دھولے میں ہم دھولے میں کافی ٹائم بیٹھیں ہم دھولے میں ہم دھولے میں نہیں پکڑی ہو مجھے آپ نے بھروسا ہے نہیں چھوڑوں گے کوتھ گھر جاؤں گے موبائل کو نہیں بھیگوں گی سب بیٹھا بہت بڑی موسیقا 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 بھر گھر گزكم چیز پر ٹھولا چیز پر آپ کیسا رونا تو آپ nécessaire去 شکری وہ چھوڑ گی جائے گا اپنا پوسٹر بنو آگے اس کو دیکھے جائے گا دماغر آپ کئی بھی چھولے میں خود تو بیٹھتی نہیں ہے مجھے بھی بیٹھنے نہیں جاتی تو کتنا خات خوش تھا بھی نہیں پارک میں تو اس لیے ہم لوگ بس گھر آ چکے ہیں بس ابھی میں تھوڑ دیر میں جاتی ہوں آئیزا کی تصویرے کچوانے پاسکورٹ سائز چاہیے اسکول والوں کو تو اس لیے ان کی پکس کچوانی ہے اور مجھے بھی اپنی کچوانی ہے کیونکہ مدر اور فاتر کیونکہ چاہیے ان کو دو دو اس لیے بھی تھوڑ دیر میں ہم چلتے ہیں تصویرے کچوانے کے لیے آئیزا ریڈی ہو چکی ہیں اسکول کے لیے آج ان کے ہیں کل سے شروع ہو گا ہے بلکہ سپورٹ دے لیکن کل گئی نہیں تھی یہ تو آج سے جائیں گی ہاں اسکول نہیں چاہ رہے ہم تو ڈائنسور دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا دیکھو گی آپ ماہ پر اور جمپنگ بھی کریں گی سپورٹ دے کا ان کا یونیفارم الگ ہوتا ہے اور پڑھائی کا الگ ہوتا ہے تو ان کا ہاؤس یلو ہے تو اس لیے ان کا یلو آیا ہے گروپ ہوتے ہیں گروپ بنے ہو ہوتے تو اس ٹائپ کی ہوتے ہیں اپنے گھر آ گئی تھی میں کل ہی امی کے گھر سے کیونکہ آج سے سکول کے دو چھٹیاں تو تھی سٹڑے سنڈے اور دو چھٹی اور ہو گئی تھی منڈے اور ٹیوزڈے ہزبین نے کہا گیس نہیں ہے تو آپ کیا کرو گی یہاں آ کر تو اس وجہ سے میں رک گئی تھی دو دن ان کے سپورٹ دے شروع ہو چکے ہیں کل سے شروع ہو چکے ہیں کل تو گئی نہیں تھی سکول آج سے گئی ہیں تو آج پتہ نہیں کیا 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 تھا آج سکول میں ٹیچر نے گیم کھلائے تھے آپ کو کون سے گیم کھلائے تھے بتاؤ بتاؤ کون سے گیم کھلائے تھے نہیں بتاتی ہے کچھ بھی اس سے پوچھو کہ میں سکول میں کیا پڑھا تو بس یہی بولتی ہے کہ ٹیچر نے مارا بتاؤ میز اب یہ سکول سے آتی ہے تو میں پوچھتی ہوں سب سے پہلے آتے کے ساتھی کتنی جویں بھر کے لائی روز اس کے نا دو دن سے مطلب روز جو ہے اس کے نا جویں نکل لیتی سر میں سے مجھے بہت علجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے جب بھی سکول سے آتی ہے سب سے پہلے میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کنگی کروں فورا یا اس کے تو میں دیکھ لوں گی میرے کن دیکھے گا اگر میرے چڑھ گئیں تو جویں بچے سکول جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے جویں وغیرہ چڑھ جاتی ہیں کسی اور کی تو ایسا اکثر ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں جو ہے نا ہمیشہ اپنے سر پر دوبٹا پہن کر رکھتی تھی دوبٹا یا اسکاف جو بھی ہوتا تھا وہ پہن کر رکھتی تھی تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہمیں کبھی کوئی جو چڑھا کی نہیں لائی یہ پہنتی نہیں ہے اس کا لیکن پہنتی نہیں ہے ان کا فنکشن بھی ہے سپورٹ دے کا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جائیں کیونکہ بہت لمبا فنکشن ہے ساڑھے بارہ بجے سے چار بجے تک یہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں پیٹھنے دے گی ان کا تو ایک گھنٹے میں ہی دل بھر جاتا ہے گھنٹے سے پہلے ہی دل بھر جاتا ہے ہر جگہ سے کہ بس چلو اب چلو یہاں سے چلو اور اسکول والوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ فنکشن کی بیچ میں ان کو لے نہیں سکتے پک نہیں کر سکتے تو اس لئے ہزبینٹ نے بنا کر دیا سکتی سے کہ کوئی دروت نہیں ہے جانے کی اس ویلوگ کو یہی پر ہی اینڈ کرتے ہیں جلدی جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ سب کر دیں اور سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے آپ لوگ 70% ایسے لوگ ہیں جو بینا سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے